نظرین گزشتہ روز سپریم کورٹ نے کرنل انام الرحیم کی رخائی کا فیصلہ موطل کر دیا ہے جبکہ تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ میں اٹانی جنرل نے پیش ہو کر انکشاف کیا کہ کرنل انام الرحیم ایڈوکیٹ بیرونی قوتوں کے جاسوس ہیں جو کہ پاکستان کے دشمن ہے اور ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں جبکہ سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلے کو رد کرتے ہوئے ان کی رخائی کو موطل کر دیا ہے اور اٹانی جنرل کی جانب سے مزید انکشاف کیے گئے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ کرنل انام الرحیم کی جانب سے آئی ایس آئی اور ملک کی خصاص معلومات کو افشان کیا گیا تھا لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کرنل انام الرحیم نے ایسا کیا کیا کہ جس کی وجہ سے انہیں جاسوس قرار دیا جا رہا ہے تو نظرین آج کے اس ویڈیو میں ہم کرنل انام الرحیم کے مطلق ہی بتانے جا رہے ہیں لیکن ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے غزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک لازمی کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور ازغار کریں نظرین انام الرحیم ایڈوکیٹ کا تلق پاک فوج کے بڑھوے لانگ کورس سے ہے یہ وہی کورس ہے جس سے موجودہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باریوہ کا بھی تلق ہے آل باکستان ایکس سروس مین لیگل فارم کے کنوینر انام الرحیم ماضی میں لاپتہ اور فوج کے خراستی مراکز میں قید فراد کے مقدمات لڑنے کے علاوہ فوجی عدالتوں اور فوجی سربراہان کی مدد ملازمت میں توسیع کے خلاف عدالتوں سے بھی رجوع کر چکے ہیں انام الرحیم پاک فوج کے لیگل برانچ جسے جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ یا جیک برانچ بھی کہتے ہیں سے بھی منسلک رہے ہیں جبکہ پرویز مشرف کے اقتدار میں آنے کے بعد وہ فوج میں رہتے ہوئے پرویز مشرف کے نقدین میں بھی شامل تھے انہوں نے اپنے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف سے تمغہ امتیاز ملٹری وصول کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا جبکہ وہ لیفٹینٹ کرنل کے عہدے سے آگے نہ جا سکے اور اکتوبر 2007 میں ریٹائر ہو گئے ریٹائرمنٹ کے بعد 2008 میں انام الرحیم نے راولپنڈی میں قانون کی پریٹس شروع کر دی ان دنوں راولپنڈی میں پرویز مشرف پر خملہ کیس کے ملزمان رانہ فقیر اور دیگر آپ نے لیے وکیل تلاش کر رہے تھے مگر کوئی ان کا کیس لینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا جبکہ انام الرحیم آگے بڑے اور انہوں نے ملزمان کے وکیل کے طور پر حدمات پیش کی اس طرح وہ پہلی بار میڈیا کے نظروں میں بھی آ گئے جبکہ پرویز مشرف اور دیگر اسکری شخصیات کے اساسوں سے مطلق انام الرحیم نیب سے بھی رجوع کرتے رہے ہیں پرویز مشرف کے اساسوں کے بارے میں انہوں نے مختلف فارمز پر درخواسیں بھی دیئی ہیں جبکہ دوسری جانب انام الرحیم نے بھی جنرل راہیل شریف کے دور میں پاک افغان سرخط پر انگورادا کی چیک پوسٹ مبینہ طور پر افغانستان کے خوالے کرنے کے خلاف بھی ایک رٹ پٹیشن کار رکھی تھی جس میں اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر آسم سلیم باجوا کو بھی ملزم نامزد کار رکھا تھا جبکہ خال ہی میں آسم سلیم باجوا کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی سی پیک آتھارٹی کے سربراہ کے طور پر تائنائیتی کے بعد یہ معاملہ ایک بار پھر سامنے آیا تھا جبکہ یہاں یاد رہے کہ کارنر ریٹائر انام الرحیم کو نامعلوم افراد نے گزشتہ ماں ان کے گھر راہل ہو کر زبردستی اپنے ساتھ لے گئے اس کے بعد لاہور ہائی کوٹ راولپنڈی بینچ نے اپنے نو جنوری کے فیصلے میں کارنر ریٹائر انام الرحیم کو وزاتے دفعہ کے متحد آداروں کی حراست میں رکھنے کے اقدامات کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے انہیں فوری طور پر رہا کرنے کا بھی حکم دیا تھا جبکہ انام الرحیم ایڈوکیٹ کے اہل خانہ کا کہنا تھا کہ عدالتی حکم کے چار روز گزر جانے کے باوجود انہیں رخاہ نہیں کیا گیا اور تیرہ جنوری کی سماعت میں عدالت نے کارنر ریٹائر انام الرحیم کو فوری طور پر عدالت میں پیش کرنے کی خدایت کی تھی البتہ منگل کو ہونے والی سماعت میں اٹارنی جنرل نے کہا کہ ملزم کے پاس سے بہت سارا خصاص مواد نکلا تھا جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جاسوسی کر رہے تھے جبکہ یہاں یاد رہے کہ فوج کے تمام خفیہ دارے وزارت دفاع کے متحد تصور کیے جاتے ہیں نظرین اسی کے ساتھ ہم آج کے ویڈیو کا احتتام کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں کوئر ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ